آج کی گفتگو میں ہم بطور خاص دو نسبتیں ہیں یومِ بدر کی بھی ہے سعیدہ عائشہ پاک کی بھی ہے لیکن ہم آج کی گفتگو میں سعیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی اس پر یہاں بھی اور ویسے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات نہیں کی ہم نے اس ٹاپک پر جو آج ہم ڈسکس کریں گے اور آج ڈسکس اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے یوٹیوبرز علماء سکالرز اپنے آپ کو کہنے والے اور دین کی تبلیغ کا کام کرنے والے وہ اپنے اپنے طور پر بات کرتے ہیں اور تفصیلات میں جاتے ہیں جن میں ہم اس لیے نہیں جاتے تھے کہ تفصیلات میں جانے سے بہت ساری باتیں عوام کو سمجھ میں نہیں آتی تو جب ان کو سمجھ نہیں آتی تو ان کو مشکل میں ڈالنے والی بات لیکن اب مجھے ایک مطرم نمازی ساتھی نے بتایا جس مشکل سے ہم بچانا چاہتے ہیں آپ خود اس مشکل میں جا رہے ہیں یعنی ہم نے جو تفصیل بیان نہیں کی آپ نے ان کی زبانی سنی کہ جن کی زبان صفائی والی نہیں ہے توجہ ہے آپ کی تو جب ان کی زبان صفائی والی نہیں ہے تو اس سے آپ کو صفائی مل نہیں سکتی مجھے جن محترم نمازی ساتھی نے بتایا چونکہ انہوں نے نام لینے کی اجازت نہیں دی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے اسی سعیدہ پاک کے ٹاپک پر ان کے کلپس سنے جن کی مجھے کہا گیا کہ ہماری کمونٹی بہت زیادہ سنتی ہے بزرگ بھی نوجوان بھی تو میں نے ان کو ان کی تمام تفصیلات و تعواز و نصیت میں اور ان کے جملہ تفصیلات بیان کرنے میں میں نے ان کو انتہائی درجہ کا خیانت کرنے والا پایا یعنی یہ جو ٹاپک ہے جس پر میں نے آپ کے سامنے آیات پڑی ہیں یہ سورہ نور کی آیات ہیں جو سورہ نور کی آیات جو اس وقت میرے سامنے ہیں یہ آیت نمبر بارہ سے لے کر بیس تک میرے سامنے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ابھی بیان ہے جاری ہے اور یہ سارے کا سارا بیان پورے قرآن مجید کا اتنا مبسوط بیان کس کی ذات پر ہے اکیلا سعیدہ پاک کی شان پر ہے یہ پوری روح زمین پر اور کائنات سماوی اور عرضی میں شرف اور عزا صرف سرکار کی زوجہ پاک اور محبوبہ محبوب رب العالمین کا ہے کہ اللہ پاک نے آٹھ آیات تو صافی شافی انہی کی شان میں اس کے بعد والا ذکر بھی انہی کا ریلیٹڈ ہے لیکن جن موصوف کا مجھے بتایا گیا اس نے بخاری شریف کی ایک حدیث لی اور اسی حدیث کو بیان کیا اور خیانت کی انتہا یہ کی کہ آپ مثالیں اور باتیں اور ساری اپنے پاس سے لگیں آپ میری یہ گفتگو سننا میں انٹرنیٹ میں پر چڑھا دوں گا آپ نے یوٹیوب چینل پر بھی تو مجھے آپ سے کھلی آپ کو اجازت ہے آپ اس کا فیڈبیک مجھے دیں اور آپ جج بن کے سنیں اور سمجھیں کہ لوگ کس طریقہ سے جوکر بن کر اور پتہ نہیں تمسکر اڑانے والے انداز میں انتہائی غیر سنجیدگی کے عالم میں اتنی بات استیوں پر بات کرتے اگر کسی نے بات کرنی یا کرے ہم نے کبھی ایسا نہیں ہوا میں نے ارس کر دیا ہم ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ بہت زیادہ مشکلات میں الچانا دلائل میں عوام کو لے کے آنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم ان کو کام کی بات اتنی بتاتے ہیں جتنا ان سے ایمان ان کا محفوظ رہے اور ان کا ایمان بڑھے اگر چونکہ اب آپ خود ہی دنوں ہاتھ پاؤں بارتے ہیں تو اگر ایسی بات ہوگی تو ہمیں آپ کو صحیح بات بتانا پڑے گی تاکہ آپ کا ایمان بحفوظ رہے ہمارا ایمان سلامت رہے اس نے اس میں سے جو نتیجہ نکالا سعیدہ پاک کے پورے اس واقعہ سے یہ واقعہ اس کا نام ہے واقعہ افت واقعہ افت حمزہ فاق چھوٹا کتاب پاک تو اس پر اس نے پوری وہ اچھا اب چونکہ قرآن مجید میں جیسے میں نے عرص کیا پوری یہ آٹھ آیات تو یہاں آگئی اس کے بعد بھی ہیں تو پوری تفصیل جب آئی ہے تو حدیث کی تو تمام کتابوں میں اس کی وضاعت آئی ہوگی نا بخاری و مسلم میں سے لے کے اس نے ایک بخاری شریف کی روایت کو لیا اور اسی پر اپنے سارے جھوٹے فتوے سادر کر دیئے جو ایمان سے خالی ہیں جو محبت سے خالی ہیں جو پیار سے خالی ہیں جو اسلام کی سلامتی سے خالی ہیں ایمان کے امن سے خالی ہیں اور اسی پر اس نے کہا کہ دیکھیں یہ واقعہ ہوا اور اس واقعہ کا اگر نبی پاک کو خبر ہوتی تو یہ یہ کیوں ہوتا لہٰذا آپ کو علم غیب نہیں معاذ اللہ پھر اس نے یہ کہا کہ ازواج متحرات بدتمیز ہیں استغفراللہ یہ آپ سننا اس کا قلب پہلے بھی سنا ہوگا آپ مزید سن لے نا کہتا ہے معاذ اللہ وہ استغفراللہ بدتمیز ہیں پھر وہ کہتا ہے سرکار نے حضرت عائشہ پر شک کیا معاذ اللہ پھر کہتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے کا یعنی معاذ اللہ سمجھانے کے لئے اب کیا کرے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا تو یہ سارے نتیجے اس نے نکالے ایک حدیث سے اور یہ جو میں نے آیت آپ کو سورہ نون کی بتائیں آٹھ آیات بطور خاص ایک آیت بھی نہیں پڑی اب اسے بڑی بدیان تھی اور کیا آتی ہے بھئی اگر تو آیت پڑھتا تو تمہیں پتا چلتا کہ تو جتنے قضیعے بن ملا رہا ہے جتنے نتائج نکال رہا ہے جو تو ریزارٹ دے رہا ہے وہ سارے کا سارا ریزارٹ ہی جھوٹا ہے اب یہ تھوڑا سا نقشہ تو آپ کے سامنے آ گیا نا کہ اس نے حدیث پاک کو بیان کر کے نتیجے کیا نکالے ہیں اب سنیں جو قرآن مجید کی پہلی آیت وہ کیا کہہ رہی فرما بے شک تمہارے پاس اگر جب وہ جو فاسق لوگ آئے تھے ایک ایسا طبقہ آیا تھا اس با جن کا دل ٹڑا تھا وہ آئے تھے تمہارے پاس ایک ایسی خبر لے کر افق واقعہ کی حضرت آئیشہ کی اسے اپنے لئے برا نہ جانے وہ سارا واقعہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مبنی پر خیر وقوع پسید کیا ہے وہ واقعہ ہوا ہی اس لئے کہ تم سب کے لئے خیر ہے اب اللہ تو ہر چیز کو پورے واقعہ کو خیر کہے اور جس کو آپ بہت بڑا سکالر کہہ رہے ہیں اس کی سکالرشپ کا عالم یہ ہے کہ وہ اس واقعہ کو معاذ اللہ نیگیٹیو سنسز کے سارے معنی بیان کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کا صرف حدیث پاک کے نمبر رٹے رٹائے یاد کر رہے نہ بیٹھ کے بڑی اچھی سکرین بنا کے یوٹیوب پہ اپنے گلپ چڑھا دے نہ اس سے کوئی بندہ عالم نہیں بن جاتا آپ کو بھی اتنا شعور ہونا چاہیے اتنی بات آپ سمجھے کہ آپ جو بات کر رہا ہے وہ کہیں میرے ایمان پر ڈاکا تو نہیں دار رہا اچھا ہمیں ایسے مسئلہ نہیں ہوتا آپ ضرور سنیں ان کو مگر ان کو سن کر جو آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے پھر منوان وہ سوال ہمیں بتائیں نا تاکہ ہم بھی اس سے پوچھے کہاں لکھایا بتاؤ جیسے میں نے آپ کو میں نے بتایا میں نے تو سنتے ہی ٹائم ہی نہیں اتنا ہوتا اگر ایک اس کے کلپ سے جو خباستے میرے سمجھے آئیں تو اس لئے میں نے کہا میں ڈیٹیل سے آپ سے اس پر بات کروں اب واقعی افتحا کیا غزوہ بنی مستلق میں سرکار تشریف لے کے گئے سیدہ آئیشہ کو ساتھ لیا ازواج متحرات میں سے سرکار پورا اندازی فرماتے جس کا نام نکلتا سیدہ پاک کا پورا نکلا آپ ساتھ چل دیں جب واپس آ رہے تھے تو واپسی پر راستے میں سرکار نے راب کا پڑھاؤ کیا پورا کافرہ رکا تھا آئیشہ پاک گئی رفع حاجت کے لئے ٹائلٹ کے لئے گئی جب ٹائلٹ کے لئے گئی تو پلٹ کے واپس آئیں تو دیکھا کہ آپ کے گلے میں جو ہار تھا وہ ہار نہیں تھا تو آپ واپس پلٹ کے گئیں کہ میں ہار لے کے آتی ہوں جہاں گئی تھی وہاں پڑھا ہوگا اسی دوران جس وہ ڈولی سے ایک ہوتی تھی جس کو ہودج بولتے ہیں تو وہ ہودج جو ڈولی جس میں اگردائشہ پاک کو رکھ دیتے ہیں اور چار سہابہ کی جوڑی تھی ان کو رکھ پہ اونٹ پہ پلان پہ رکھ دیتے ہیں پھر چل دیتے ہیں پردے کا وہ سلسلہ کاملہ تھا تو جب واپس آئیں تو وہ انہوں نے ایسے ہی اٹھائی چونکہ سہیدہ پاکی اس عمر بھی ایسی تھی اور جسم پاک بھی دبلہ پدلہ تھا وزن بہت تھوڑا تھا اور خود سہیدہ فرماتی ہیں کہ میں بہت سادہ خوراک رکھتی تھی تو اس وجہ سے میرے وزن کا اتنا احساس نہیں ہوا ان کو ہودج اٹھاتے ہوئے انہوں نے ہودج رکھا چل دی جب میں آئی تو کافلہ جا چکا تھا اب میں نے یہ سوچا کہ میں اگر کہیں اور چلوں گی تو مجھے تو پتہ نہیں راستوں کا میں راستہ بھول جاؤں گی تو میں نے اسی جگہ پر میں بیٹھ گئی جب میں اسی جگہ پر بیٹھ ہی تو بیٹھے ہوئے مجھے نید آ گئی میں سو گئی تھوڑی در بعد مجھے کوئی آواز آئی تو وہ آواز حضرت سخوان بن معطل کی آواز تھی جو صحابی رسول ان کی بیوٹی تھی جب کافلہ گزر جاتا تو یہ بعد میں ساری دیکھ پال کرتے کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو لے لیتے مس ہو گئی ہے اسلا بغیرہ رہ گیا کھانے پر نے کہا سامان کسی کی چیز گم شدہ سبحالے میں سستی ہو گئی پتہ نہیں چلا خیال وہ لے لیتے جب وہ آئے تو سعیدہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آئے تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے پردہ کی آیت آنے سے پہلے میرا چیرہ دیکھا تھا لہذا تب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ پہچان گئے انہوں نے دور سے کھڑے ہوئے یہ افسوس کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے ہم تو صرف موت پہ پڑھتے ہیں مگر یہ افسوس کے موقع پہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا کہ سعیدہ پاک ہے اور وہ اکیلی رہ گئی ہے تو فرماتی میں ان کی آواز سنکے میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ صفوان سامنے تھے میں نے فوری چیرے پہ پردہ کیا اور چیرے پہ پردہ کرنے کے بعد میں بیٹھ گئی تو صفوان نے سوائے انہ اللہ کہنے کے اور کوئی جبلہ نہیں بولا کی میں اس پہ بیٹھ گئی بیٹھ کے میں پہنچی جب ہم پہنچے تو مدینہ شریف کے قریب کافلہ پہنچا ہوا تھا دوپیر کا وقت تھا فرماتی خیر میں پہنچ گئی پہنچی دھر جب میں آئی تو یہ جو درمیان کا میرا سفر تھا اور بڑی فکر تھی کہ کیسے ہو گیا میں پیچھے رہ گئی ویسے بھی میری طبیعت اتنی اس وقت وہ توا نہیں تھی تو فرماتی ہے کہ میں بیمار ہو گئی میں بیمار ہوئی تو تقریباً ایک مہینہ فرماتی ہے کہ میں بیمار رہی اور وہ بیماری جو میری ہے اس بیماری میں شدت اس لئے آگئی کہ سرکار کا رویہ بدلا ہوا تھا جب سرکار گرد شریف لاتے تو سرکار گرد شریف لا کے تو پہلے کی طرح ان کا انداز نہیں تھا فرماتے وَيُرِيبُنِ فِي وَجْعِ أَنِّي لَا عَرَا مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جس پیار محبت اور شفقت سے پہلے میرے ساتھ پیش آتے تھے اب وہ پہلے کسی محبت اور شفقت نہیں تھی تشریف لاتے سلام کرتے تیرا کیا حال ہے اتنا پوچھتے اور تشریف لے کے چلے فرماتے اس سے میری طبیعت اور زیادہ یعنی اس میں پریشانی آئی لیکن مجھے تو پتہ نہیں تھا کیا ہوئی ہوا یہ تھا کہ جب وہ واپس آئے تو عبداللہ بن عمی جو منافق تھا اس نے یہ افوا پھیلا دی کہ حضرت آئیشہ کا غلط تعلق ہوا ہے قومت لگا دی حضرت صفوان بن موطلبان کہ ماذا اللہ کی یہ جان بوجھ کے سارا کچھ کیا انہوں نے حضرت آئیشہ دی تو فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا سرکار کی اچھا اب وہ اس نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی اس بات کے پھیلانے میں اور لوگ بھی شامل ہو گئے اور ان لوگوں میں جن میں شامل ہوئے ان میں بتور خواہ حضرت حسان بن ثابت ہیں اب بڑا مشہور نام ہے زید بن رفاہ ہیں حسان بن ثابت مستہ ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ کے بیٹے ہیں اُجر سے رشتہ داری بھی بنتی ہے حضرت آئیشہ کی ان سے خالہ کے بیٹے ہیں ہمنا بنت جاش ہیں جو سرکار کی زوجہ حضرت زینب کی بہن ہیں یہ بندے عبداللہ بن نمائی حسان بن ثابت مستہ اور ہمنا بنت جاش یہ بندے سارے اس میں شامل ہو گئے اور مستہ اس میں زیادہ تیز تھا اور سب سے زیادہ پتنا تھا عبداللہ بن عبیقہ جو منافق تھا تو خیر آپ فرماتی ایک مہینے کے بعد میں باہر نکلی راست گئی باہر صاف ذرے آپ کو بتا ہے پرانے زمانے میں ٹائلٹ نہیں تھی دور جاتے تھے ٹائلٹ کے لیے رات کو عورتیں نکلتی تھیں آج کل بھی دیاتومی تو ایسے ہی ہے تو میں نکلی تو وہاں پر وہ جو مستہ ہیں ان کی ماں جو حرد بکر صدیق کی خالہ لگتی ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہو نہیں تو فرماتی جب ہم واپس آئے تو راستے میں ان کا پاؤں یہ جتنے الفاظ بور رہوں یہ سارے عدیث پاک میں لکھا ہی سی طرح ان کا پاؤں چادر سے ٹکر آیا اور جب پاؤں چادر سے ٹکر آیا تو وہ گرنے لگی جب گرنے لگی تو کہتی ہیں زلیل ہو مستہ اپنے بیٹے کو کہا زلیل ہو مستہ تو آپ فرماتی میں نے کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں آپ اپنے اس بیٹے کو ایسی بات کر رہی ہیں حالانکہ مستہ کا جو وہ تو شاہدہ بدرن وہ تو بدر کے موقع پر موجود تھے انہوں نے بدر کی جنگ لڑی ہے تو آپ ان کے بیٹے ہیں مگر انہوں کو آپ یہ یہ کرے زلیل اس پر انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نے مجھے تو نہیں پتہ کہا اس نے تو تیرے خلاف پورا توفان مچایا ہوا ہے عبداللہ بن نومی سب سے بڑا ہے اس کا سرگناہ اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو اس پر آپ نے جب یہ بات کی تو اس پر آپ جو پچھتلا اچھا اس لیے سرکار کا انداز بدلہ بدلہ تھا اس پر وہ آپ کا ویڈیو یوٹیوبر نکلی سکالر کہتا ہے کہ اب اگر یہ ان کو اب پتہ چلا ان کو بھی غیب کا علم نہیں تھا سرکار کو بھی غیب کا علم ہوتا تو رویہ نہ بدل تھے آگے وہ بہت ساری باتیں خضول کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرکار کا رویہ کیوں بدلہ تو بہرحال فرماتے ہیں میں واپس آگئی اور واپس آگئے تو میں نے گھر لوٹی گھر آئی سرکار تشریف لائے اور جب سرکار تشریف لائے تو آپ نے اسی طرح سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد مجھے حال پوچھا اور پھر اللہ کو ہونے لگے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضل نہیں مجھے ایزن دیجئے اجازت دیجئے میں اپنے گھر میں اپنے والدین کے پاس حردر بکر کے گھر میں جانا چاہتی تو فرماتی فاضنہ رسول اللہ حضور نے مجھے اجازت دے دی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اس سے مجھے اور تکلیف ہوئی کیونکہ جب میں اجازت مانگتی تھی تو سرکار پوچھتے تھے اچھا کیوں جا رہی ہو کب واپس آگی توجہ ہے نا کیوں جا رہی ہو کب واپس آئے گی کتنا ٹائم لگے گا میں ساتھ چلوں کیا ہوگا آپ سرکار بہت سارے سوالات کرتے جس سے آپ کا دل ہوتا کہ آئیشہ نہ جائے لیکن فرماتی آج مجھے تکلیف ہوئی کہ آقا نے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ مجھے سی لی اجازت دے دی اب اجازت میں ویسے تو وہ ہونا چاہیے نا لیکن آپ فرماتی مجھے اس سے تکلیف ہوئی کہ سرکار نے مجھے اجازت دی ہے بہرحال فرماتی کہ میں سرکار سے اس بات کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی میں گھر گئی جب گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ رو رہی امی رومان والد بہترم صدیقی اکبر بھی رو رہے تو فرماتی میں ان کی خدمت میں پہنچی اور ان کی خدمت میں جا کر میں نے ان سے پوچھا اپنی والدہ سے عورتوں کے بیٹیوں کا والدہ سے تو میں نے پوچھا امی جان یہ کیا بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسی بات ہوئی ہے جو تُو نے سنا ہے نا مستہ نے جو ہمارے رشتہ دار ہے اس نے عبداللہ بن نوبئی کے کہنے پر یہ ساری بات کی ہے اور عبداللہ بن نوبئی اس کا سرگناہ ہے تو یہ تو پورے مدینہ میں بات پھیلی ہوئی ہے اور افوا بن کے ایک بہت بڑا توفان ہے اس پر آپ نے پوچھا میرے ابا جان کو پتا ہے کہا ان کو پتا ہے سرکار کو پتا ہے تو والدہ سے فرما ہاں سرکار کو بھی پتا ہے تو اس وقت آپ سمجھی کہ اچھا 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 آپ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ معاملہ تھا اور اس معاملہ کی وجہ سے سرکار کے روئیے میں تبدیلی تھی اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا آپ نے جب اپنی والدہ سے کہا نا تو انہوں نے یہ ساری تفصیل بتانے کا بیٹی سنو میری بات سنو اب یہ حدیث کے الفاظ میں سنانے لگا ہوں انہوں نے کہا کہ بیٹی فکر میں کرو اللہ کی قسم ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ ایک خوبصورت عورت کسی ایسے شعور کے ساتھ ہو جو اس سے محبت رکھتا ہو جنہی رسول پاک اور اس کی سوکنیں بھی ہوں اور پھر اس پر تحمتیں نہ لگائے گئیں یعنی خوبصورت عورت ہو خامد اس کو چاہتا ہو اس کی اور بھی بیویاں اس خامد کی ہوں تو وہ ایک ایسا ہو جاتا ہے فطری طور پر فکر نہ کر اس میں فکر کرنے والی بات نہیں ہے اب اپنی مشکل کو عائشہ بھول گئی سجدہ فرمایا کہ یعنی جان یہ سوکنوں کی کیا بات کرنے ہیں میری سوکنیں تو ایسی نہیں ہیں یعنی اپنی بات کو بھولا اور مالتا کی توجہ ادھر کروا دی کہ نہیں یہ وہ والا معاملہ نہیں یہ تو بات سبحان اللہ ہے اللہ پاک ہے میری سوکنیں ایسی نہیں ہیں اس پر بھی لوگ تفانے پک تمیزی مچاتے ہیں کہ فلان سے حسد کیا فلان زوجہ سے دکھ کیا فلان سے ایسا کیا فلان سے ایسا کیا یہاں بخاری کے ہی الفاظ ہیں اگر تم میں ایمانداری ہوتی تو یہ عائشہ صدیقہ باقی بڑی کومنٹری کی ہے تم نے اس پر بھی تو کومنٹری کر دینا کہ سیدہ عائشہ آپ نے آپ کو بھول کر والتہ مائتہ کو کہا نہیں ان کا اس میں کوئی یاد نہیں دو ٹوٹ کہہ دیا اب حضرت عائشہ تو چلے گئیں سرکار نے حضرت علی کو بنایا اب سرکار نے گوائیاں لی لوگوں سے بشورہ کیا اور سب سے پہلے جو مشورہ ہوا حضرت علی سے ہوا اور حضرت عسامہ سے ہوا حضرت علی نے دیا اللہ تعالی عنہ اور جو بشورہ دیا اپنی زوجہ محترمہ کے بارے میں کہ ان کے ساتھ رہا جائے یا ان کو الگ کیا جائے ہم پر دیانتی نہیں کریں گے جو لفظیں وہی آپ کو بتائیں گے ان کے ساتھ رہا جائے یا ان کو الگ کیا جائے اس پر مشورہ کیا اب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر علم غیب تھا تو مشورہ کیوں کیا ہمارا یہ جباب اور یہ ہمارا نہیں یہ سارے آہل سننہ علماء نے جواب دیا اوپر سے لے کر نیچے تک امام نبوی سے لے کر امام اسکلانی تک اور امام اسکلانی سے لے کر امام سیوتی تک میں آپ کو حوالے دیتا ہوں ٹائم نہیں ہے مگر اور موقع پہ حوالے میں دوں گا سب نے کہا کہ سرکار کے گھر کی بات آئی تھی تو سرکار آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے کہ گھر کی صفائی خود بھی دے دیں سرکار نے پورا مقدمہ کنٹیسٹ کروایا اس کو باقاعدہ اس کا سمجھانے کے لیے ٹائم کیا گواہیاں نہیں حضرت علی کو بلایا حضرت علی کو بلا کے عدد عسامہ بن زیب کو بلا کے پوچھا اور حدیث پاک کے الفاظ یہ بخاری کے کہ ابھی وحی کا فیصلہ نہیں آیا تھا ہینا استلبسل وحیو ابھی وحی نہیں آئی تھی حضرت عشاء کی بات کرنا نماز ہے حضرت عشاء کی بات کرنا روزہ ہے حضرت عشاء کی بات کرنا زکاة ہے حضرت عشاء کی بات کرنا حج ہے حضرت عشاء کی بات کرنا معاملات ہیں شرعی دینی ضروری تم اگر صرف ایک فیملی اور بیوی باز اللہ سمجھتے ہو تو پھر اس بات کا تمہارے پاس کیا جواب ہے بخاری کہہ رہے ہیں ابھی وحی کا میسج نہیں آیا تھا اس کا مطلب ہے وحی کا انتظار سب کو تھا بات عشاء کیوں انتظار وحی کا ہوتا ہے یہی تو کمال ہے عشاء اب سننا حضرت علی سے پوچھو حضرت علی نے جو فرمایا نا وہ ان کا جملہ یہ تھا آپ نے فرمایا حضرت علی نے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضور آپ کے لئے کوئی بیویوں کی کمی تھوڑی ہے لَمْ يُدَيَّكِ اللَّهُ عَلَيْكَ آپ پر بیویوں کی تو کوئی کمی نہیں آپ جتنی چاہیں بیویا کر سکتے ہیں وَنِّسَا وَسِوَحَا كَسِیر اور دتقائشہ سے علاوہ بھی تو بہت ساری عورتیں ہیں نا اب یہ حدیث پاک کے جو لفظ سن کر جتنے آپ حیران ہوئے ہونا میں اس سے زیادہ حیران ہوا تھا جب میں نے پہلی بار یہ صدی سے پاک کو پڑھا حضرت علی نے یہ جملے فرمایا اب یہاں پہ وہ یوٹیوبر والا مولوی بولتا ہے اور عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے اس کا جواب دو نا کہ تم حضرت علی پر تان لگا دیتے ہو یہ کر دیتے ہو ہم حضرت علی پر تان نہیں لگاتے تم نے اگر صرف بخاری کی حدیث پڑھ نہیں ہے تو بخاری تو عورت علی کا یہی کال کرتا ہے بخاری تو اور کوئی کال نہیں کرتے تو یہ جو بات حضرت علی نے کی کہ آپ بہت ساری عورتیں آپ کے لئے کی عورتوں کی کمی نہیں ہیں عورت عشاء کے لہوا بھی بہت ساری عورتیں آپ کسی کو اپنی بی بی بنا سکتے ہیں آپ اپنا دل تنگ نہ کریں یہ تین جملے بولے حضرت علی نے اچھا اس کے بعد خبر کو فرمایا کہ حضور آپ کی جو اپنا ہے نا خادمہ حضرت بریرہ ان سے پوچھ لیں وہ مزید تصدیق کر دیں گے سرکار رات جاریہ کو بولایا فرما یا بریرہ حال رائی تافیہ شہیان یوریبو کے تو نے میری عائشہ کے بارے میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جیسے تجھے شکت ہو کمحال ہے نا اس کو نبوت کا بقام کہتے ہیں سب کچھ اپنے پاس ہے سب کچھ جانتے ہیں سارا پتہ ہے پرکیش کی جو الکوائری کر رہے ہیں کتنی ڈپت میں جا کے کر رہے ہیں علی نے آگے رہفر کیا ادھر رہفر کر دیا اس کو بولا لیا اب اعتبریرہ کی الفاظ سننا اعتبریرہ فرماتی اللہ واللہ جی بعصا کا بالحق نہیں اے میرے رسول مجھے قسم ہے اس اللہ کی بعصا بالحق جس نے آپ کو حق کے ساتھ بیجا ہے جس نے آپ کو سچا نبی بنایا ہے انی رأیت منہا امرن آسمہ آسمہ علیکہ حضور اغم سہو علیکہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں آپ سے چھپا ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے ان کی ذات میں کسی طرح کا شک نہیں پایا میں نے ان کی ذات میں کوئی شبا نہیں پایا اب اگلی باتے سے بھی کابلت توجہ ہے فرما مجھے ان کی طبیعت میں ایک سستی نظر آئی ہے وہ چونکہ ینگ ہیں سیدہ پاک تو وہ جب آٹا گونتی ہیں تو آٹا گونت کے رہ کے سو جاتی بکری کھا جاتی یعنی گوائی کا عالم آپ نے دیکھا سرکار کی بارگاہ میں جو تھوڑا بہت ذہن میں بات تھی نا جس کو شکوا کہیں یا ایک دوسرے انداز کی شکایت کہیں میں سب جانے کے لئے کہہ رہا ہوں شکایت تو وہ نہیں تھی وہ بھی ذکر کر دیا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے حضرت علی کا ایک کال تو نکل کیا مگر اگر تم میں سرکار کے امت ہی ہونے کی رتی برابر بھی یا عضرت علی کا دوسرا کال بھی کرتے جو ہم کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے دو کال کیے ایک کال کر کے سرکار کو ہمت بھی کہ سرکار پریشان ہو کیونکہ علی سے پریشانی دیکھنی جا رہی تھی اور دوسرا کال یہ کیا دوسرا کال یہ کیا کہا حضور آپ کو بتے آپ کی جوتے مبارک میں ایک بار گندگی لگئی تھی تو آپ جوتہ پہننے لگے تھے تو جبرائیل آ گئے تھے اللہ نے کہا تھا وہ یہ پسند کرے گا کہ ایسی عورت آپ کی حرم میں آئے سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر یہ تو تھا جو میں نے آپ کو عرص کیا میں اس کی بات یا کسی بھی ایسے نام جات سکالر کی بات اچھی سچی مانتا دونوں روایتوں کا مقام اور درجہ انہیں کتابوں میں لکھا ہے یہ حدیث تُو نے کیوں نہیں بیان کی گویا تُو نے حضرت علی سے نفرت پیدا کی ہے محبت پیدا نہیں کی اگر تمہیں اتنا پتا نہیں ہے حدیثوں کو بیان کرنے کا تو سکالر بننے کا شوق نہ پورا کرو پھر تم اپنا پلمری والا کام کرو جو تمہیں آتا ہے توجہ ہے کہ نہیں اور آپ کو بھی مجھے آپ سے بھی تھوڑا غصہ ہے غصہ اس لئے ہے کہ سنو ان کی باتیں پر مجھے بتاؤ تو صحیح نہ وہ کیا کہہ رہے ہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ان سے زور لوگوں کی باتیں جب حضرت علی نے وہ جملہ بولا نا پہلے والا کہ حضور آپ کے لئے اور بھی بہت ساری بیویوں مل سکتی ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اکثر ہیں تو ہر تمہارے کھڑے ہو گئے فرما حضور آپ یہ باتیں اس لئے پوچھ رہے ہیں کہ آئیشہ کو ساتھ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا کہاں کیس تو یہی سرکار نے بتانا تھا سرکار نے کوئی چھپانا تو نہیں تھا پتہ ہونے کے باوجود کیس کی جو اصلیت تھی وہ سامنے رکھنی تھی یہی تو نبی کا کمال ہے گھر پر بھی بات آئے تو نبی معاذ اللہ لفظ بہت عجیب ہے نبی پاکی دردر نہیں کرتے ہیں عام لوگ گنیاں مارتے ہیں یہ ساری کائنات کا مولم ہے ارت عمر کھڑے ہو گئے عرض کی حضور حضرت عائشہ کی شادی جب آپ نے کی تھی کیوں کی تھی فرما کیا مطلب تیرا عمر کہا حضور آپ نے اپنی مرضی سے کی یا اللہ کی مرضی سے کی عرض عائشہ کی شادی آپ کی مرضی سے ہوئی یا اللہ کی مرضی سے ہوئی اور اللہ کی مرضی ایسے تھی اس پر سارے ابوہدسید متفق ہیں تین راج عبرائل ایمین حضرت عائشہ صدیقہ کو ریشمی لباس میں لپیٹ کر سنگار کو خواب میں دکھاتے رہے ابودر آپ کہے تو نبی کا خواب ابراہیم کا خواب بھی ہے تو نبی کا خواب بھی نہیں ہے وہ بھی تمہیں نظر نہیں آتی ہے کہا ٹھیک ہے عمر تم ٹھیک بات کر رہے ہو بتاؤ آگے کرو کہا حضور جو نکاح اللہ نے پڑھایا ہے اس کو منسوخ وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا کیسی باتیں کرتے ہو آپ سیدہ عمر عرض عمر فرما رہا ہے فرما حضور وہ شادی اللہ نے کرائی ہے اور اس کو منسوخ کا اختیار بھی اللہ کو ہے سرکار نے شاباش نہیں دی گھر کی حمایت کی بات آئی تھی خاموش ہو فرما حضور تم بتاؤ فرما حضور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں میری تو اتنی ہی بات ہے کہ حضور آپ کے جسمِ اقدس کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا سایہ نہیں بنایا اس لیے نہیں بنایا کہ آپ کے سایہ پر کسی کا پاؤں نہ آئے تو جو اللہ آپ کے سایہ پر کسی کا پاؤں برداشت نہیں کرتا وہ اللہ آپ کے حرم کے بارے میں ایسی بات برداشت کرے گا یہ تو اللہ پاک کی بارگاہ سے ہے ہی بھئی اب حضرت زینب جو سرکار کی زوجہ ہیں ان کی بہن ہمنا نے وہ بھی اس میں پرپوگنڈے میں آگئی تھی ان سے پوچھا اور ان سے کہا زینب تمہارا کیا خیال ہے تو آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ کی بارگاہ میں فرما یا رسول اللہ تم کو اس بات کسی کا علم ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہا یا رسول اللہ میں اپنے کانوں کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں میں نے ان میں سوا خیر اور نیکی کے کچھ نہیں دیکھا سگی بہن کو چھوڑ دیا اور رشتے میں جو سوقن لگتی ہے ان کی تصدیق کی حضرت عائشہ کی سگی بہن کو چھوڑ دیا عائشہ نے کہا اس پر حضرت عائشہ نے یہ بخاری کی وہی عدیث ہے جو اس نے بیان کی ہوئی ہے بخاری کی الفاظت ہے عائشہ نے کہا ساری الفاظت متحرات لبی میں جو کوئی زوجہ ہے محترمہ میرے لیول میں ہو سکتی تھی نا یہ جن کے زین میں یہ ہوتا تھا کہ میں عائشہ کے لیول کی ہوں جو ان سے اوپر ہوں فرما وہ زینب تھی لیکن فرمایا قبال ہے زینب کا کہ زینب نے اللہ تعالی نے ان کے تقوی اور پریزگاری کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا اور ان کی بین ہمنا کی حمایت میں ان کو بولنے نہیں دیا اور وہ تعمت لگانے والو میں سے نہیں ہوئی ہیں تو یہ ہے جو بات میں نے آپ کی حدمت میں عرض کی اب وہ ختم ہو گیا ہے آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شہادتیں ابو عیوب انساری اب آخری شہادتیں سنیں یہ بار تو نہیں پہنچ گئے ٹائم ہو گیا ابو عیوب انساری فرماتے ہیں کہ ان سے انہوں نے جا کے اپنی بی بی سے پوچھا کہ تم تو خاتون ہو تو خواتین کے بارے میں کیا لوگوں نے گردش کر رہے ہیں آپ کیا سوچتی ہو اب سننا ابو عیوب انساری کی بیوی کا مقالم آپ نے فرمایا کہ اے عیوب ابو عیوب اگر تم صفوان بن معطل کی جگہ ہوتے ہیں جو عردشاہ کو لے کے آئے تھے اپنے اوپ پر بٹھا کر جن پر الزام تھا اگر تم ان کی جگہ پر ہوتے ہیں تو کیا تم رسول پاک کے حرم سے ایسی بد دیانتی کرتے انہوں نے کہا ہرگز نہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا فرما اچھا اگر میں آئیشہ کی جگہ ہوتی تو کبھی رسول پاک کے ساتھ خیانت کرتی کا نہیں ہو سکتا تو فرمایا پھر صفوان تم سے بہتر ہے آئیشہ مجھ سے بہتر ہے اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو ہرگز آئیشہ ایسا کیسے کر سکتی ہے تو اس پر اب چونکہ یہ موضوع میں نے عرض کیا تھا اتنا ہے کہ لوگوں نے بہت فتنے پیدا کی اس پر ہم کوشش کریں گے کسی اور موقع پر تفصیل سے بھی بات ہو جائے اللہ پاک ہمیں عمل کی تفصیل تفصیل